را دے چیتنے مہا پربو نے کہا مان لیجیے کسی کا انتہ کرن شد ہو چکا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تب گیتا کے ہی انسار رامانند رائے جی نے اتر دیا سارو دھرمان پریتیج مامیکم شرنم برج اہم تواہم سارو پاپے بھو موکش یشیامی ما شوچہ گیتا کے اٹھارویں ادھائے کا چھیا سٹھو ما شلوک سب دھرموں کو چھوڑ کر میری ہی شرن میں آ جانا چاہیے ایسا کرنے سے پھر پاپ پنی کا ٹھے کا میں لے لیتا ہوں اسے پاپوں سے مکت کر دیتا ہوں تو چیتنے مہا پربو نے کہا کہ مہاراج یہ اپدیش تو اجیانیوں کے لیے ہے ارجن دھرم بھیرو تھا دھرم سے ڈٹا تھا چھوٹی سی بات کے لیے اس نے دھنوشبان چھوڑ دیئے تھے اور بھگوان نے کہا کہ نیچے والی لائن میں اہم تواہم سارو پاپے بھو موکش یشیامی ما شوچہ جو سب دھرموں کو چھوڑ کر میری ہی شرن میں آ جاتا ہے میں اس کو پاپوں سے مکت کر دیتا ہوں لیکن جس کے پاس پاپ ہو ہی نا جو پاپوں سے مکت ہو چکا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے اب رامانند رائے جی کچھ گمبھیر ہوئے انہوں نے کہا برہم بھوطہ پرسننات مانشو چتینا کانکشتی سمسر ویشو بھوٹیشو مد بھکتیم لبھتے پارام بھکتیا مام ابھی جاناتی یاوان یشچاسمی تتوتہ تتو مام تتوتو جیاتوا بشتے تدن انترم گیتہ کے اٹھارویں ادھائے کا چاوانوان ایوام پچپنوان شلوک یعنی جو ادوائیت بھکتی کر کے اب بیعبیچارنی بھکتی کے دوارا گیانی برہم بھوط عوستہ کو پرابت ہو جاتا ہے تو ایسا گیانی اسے بیوگ کا دکھ بھی نہیں رہتا اس کی کامنائیں بھی سماپت ہو جاتی ہیں اور وہ سمدرشی ہو جاتا ہے پھر وہ میری پارابھکتی کرتا ہے گیانی تو تتو مام تتوتو جیاتوا بشتے تدن انترم تب وہ گیانی مجھ میں لین ہو جاتا ہے چیتنے مہا پربو نے کہا مہاراج میں برہم میں لین نہیں ہونا چاہتا میں تو الگ رہ کر پرثاک رہ کر ان کا پریم رس پرابت کرنا چاہتا ہوں اس لئے مجھے کوئی اور سادھے بتائیے کوئی اور اپائے بتائیے کہ جیو کو کیا کرنا چاہیے جو وہ اپنے پرمچرم لکش کو پرابت کر لے رامانند رائے جی نے سوچا آخر یہ چاہتے کیا ہیں پھر سوچا اوہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو انہوں نے بھاگوات کے انسار اتر دیا جیانے پرائیاسا مودپاسیا نمانتے و جیوانتی سنمکھریتام بھاو دیا وارتام ستھانی ستھتا شتی گتام تنووانگ منو بھر یہ پرائیشو جت جتو پیسیتائی ستری لوکیا بھاگوات کے دسویں سکند کے چودہویں ادھیائے کا تیسرا شلوک یعنی جو گیاں اتیادی کے چکر میں نہ پڑ کر اپنے ہی گھر میں ستھت رہ کر میری کتھا وارتہ سنتے ہیں مجھ سے پریم کرتے ہیں بھاگوان کہتے ہیں بھاگوات میں وہ گریہست میں رہتے ہوئے بھی مجھ پر وجی پرابت کر لیتے ہیں اس لیے گیان بھیان کو چھوڑ کر کیول پیور بھکتی کرنی چاہیے کیولہ بھکتی چیتنے مہاپربو نے کہا ہاں مہاراج یہ کچھ ٹھیک ہے بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن ہاں پھر بھی کچھ ٹھیک بتایا آپ نے لیکن اس کے آگے کچھ ہو تو بتائیے تو پھر رامانند رائے جی نے کہا کہ دیکھو جیب کا ایک ماتر لکش یہ ہے کہ وہ شریرادہ کشن سے ہی پریم کرے ان کے نام روپ لیلا گن کا گان کرے روم روم سے ان کے لیے ویاکل ہو تڑپن ہو ایسا بھکت جب کوئی ہو جاتا ہے تو ایسے بھکت کے بھگوان داس بن جاتے ہیں جسے ہی پریم کرتے ہیں جن کا روم روم میرے لیے ہی ویاکل رہتا ہے میں ایسے بھکتوں کا داس بن جاتا ہوں اب تو ٹھیک ہے تو چیتنے مہا پربو نے کہا ہاں مہاراج آپ جس مندر میں ہم آپ کو لانا چاہتے تھے اس مندر تک تو آپ پہنچ گئے آپ تھوڑا مندر کے بھیتر گھوسیے مندر میں جو گیٹ ہیں اس کے اندر چلیے تب رامانند رائے جی نے بتایا کہ منوش کا لکش ہے کہ وہ شیرادہ کرشن کو اپنا سوامی مانے اور اپنے کو داس مانے اور نشکام بھاو سے ان سے پریم کرے ان کی نت سیوہ ملے انہی کے سکھ کے لیے ایسی اچھا رکھتے ہوئے نشکام بھاو سے ان کے سکھ کے لیے ان سے پریم کرے ان کی سیوہ کرے ایسا جیو کو کرنا چاہیے میں سیوک رگھو پتی پتی مورے بس یہ بھاو نہ رہے کہ میں سیوک ہوں اور بھگوان میرے سوامی ہے چیتنے مہا پربو نے کہا ہاں مہاراج یہ تو ٹھیک ہے لیکن سوامی اور داس داس کا جو بھاو ہے اس میں بڑا سنکوچ ہے اور بڑی کٹھنائی بھی ہے کیونکہ سیربل چلاؤں اچیت اصمورا سب تے سیوک دھرم کٹھوڑا داس سے بھاو سے پریم کرنا اتنا کٹھن ہے کیونکہ داس کا دھرم کیا ہے کہ جہاں جہاں سوامی کے چرن پڑے وہاں وہاں داس کا سیر پڑنا چاہیے تو اس کا مطلب پریتھوی پر تو سوامی چل رہا ہے اس کے نیچے کوئی روڈ بنائی جائے اس میں شش چلے وہ داس چلے یہ کیسے سمبھاو ہے اسی لیے بھرتریہری جی نے کہا سیوہ دھرمہ پڑا مگہنو یوگی نام پیگم میاہ سیوہ کا دھرم داس سے دھرم بڑا کٹھن ہے یوگیوں کے لیے بھی کٹھن ہے اور دوری کتنی ہے کہ اگر داس اپنے سوامی کا آلنگن کرنا چاہتا ہے تو کر نہیں سکتا ہاں سوامی ہی کبھی اپنے داس کا آلنگن کرے تو ٹھیک ہے لیکن داس کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ جب مند میں آیا سوامی کا آلنگن کر لیا اس لیے چیتن مہا پربو نے کہا کہ مہاراج داس سے بھاو میں تو بہت سنکوچ ہے بہت دوری ہے ہمیں اس کے آگے کچھ بتائیے تو رامانند رائے جی نے سکھے بھاو بتایا ہاں سکھے بھاو میں تو کافی سمی پتا ہے سنکوچ بھی نہیں ہے سکھا لوگ جب بھگوان کو ہرا دیتے ہیں کھیل میں تو بھگوان ان کے گھوڑا بنتے ہیں سکھا لوگ ان کے کندے پر سوار ہوتے ہیں یا ان کی پیٹ پر سوار ہو کر اپنے پیروں کی ایڑی بھگوان کے پیٹ پر مارتے ہیں چل گھوڑے چل گھوڑے اور بھگوان آنند کے آنسو بہاتے ہوئے دوڑتے جاتے ہیں ہاں اس میں رس ہے لیکن چیتنے مہاپربو نے کہا کہ مہاراج اس میں اتنا ایکت تو نہیں ہے اتنا ادھکار نہیں ہے جیسے ماں کو ہوتا ہے ماں تو جھاپڑ بھی لگا دیتی ہے اپنے بیٹے کے تو اس کے آگے کچھ ہو تو بتائیے رامانند رائے جی نے پھر وادسلے بھاؤ بتایا کہ وادسلے بھاؤ میں اور سمیپتہ ہو جاتی ہے سنکوچ بھی نہیں رہتا پنکا بھی شکت سکلا ویم ویلوکیا دامو درم ودتی کو پا وشادیا شودا توم شوک روسی گت جنمنی پوٹ نارے رتیوکتی ساسمیت مکھو صورت نومراری سوکتی ایک بار یشودہ مئیہ نے بھگوان کو نہلایا نئے کپڑے پہنائے شنگار کیا اور کالے رنگ کا ایک تی کا ماتھے پر لگا دیا تاکہ نظر نہ لگ جائے اور بھگوان کا چمبن کیا آلنگن کیا اور کہا جاؤ لالا کھیلو بھگوان گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے باہر آگے تو باہر کچھ گوپیاں کھڑی تھی گوپیاں کسی نہ کسی بہانے بھگوان کا درشن کرنے آیا کرتی تھی اب درشن کرنے کی اچھا ہے تو کیا کرے دہی لے لو دہی لے لو دہی بیچنے کے بہانے آگئی ارے جن کے گھر میں نو لاکھ گائے ہیں مڑیوں کے کھمبے ہیں ان کے لیے کیا دہی اور چھاچ کی مٹھے کی کمی ہیں لیکن کیا کریں کسی بہانے تو آئیں گی اب گوپیوں نے جیسے ہی بھگوان کو دیکھا تو اتنی ویبھور ہو گئی دہی کی دہی لے لو دہی لے لو کہ ستھان پر کہتی ہیں شام سندر لے لو شام سندر لے لو اور وہ دہی کی مٹکی ان سب کی وہی پر باہر مٹی میں گر پڑی تو وہاں سب کیچڑ ہو گیا اب بھگوان بڑے پرسند ہوئے یہاں گوپیوں کے چرن پڑے تھے اب اس کیچڑ میں میں لوٹوں گا تو گوپیوں کی چرن رج میرے شریر میں لگ جائے گی اور ویسے بھی بچوں کو کیچڑ پسند ہوتی ہے تو بھگوان اس میں خوب لوٹے اور ایک ایک انگ میں اس مٹی کو لگایا اور چھوٹے سے تو بھگوان تھے ہی دھرکتے ہوئے تھومکتے ہوئے ماں کے پاس گئے ان کا آلنگن کرنے کے لیے تو ماں نے کہا ارے یہ کیا کیا تُو نے ابھی ابھی تو میں نے تجھے نئے کپڑے پہنائے تھے نہلایا تھا شنگار کیا تھا سارا شریر مٹی میں سان لیا ہے تو یہ شودہ مریہ کہتی ہیں تم شکروں سی گتا جنم نی پوتا نارے لگتا ہے پچھلے جنم میں تُو سوار تھا جہاں کیچڑ دیکھی وہیں لوٹنا پرارمب کیا ایسا تو سوار کرتا ہے تو یہ ادھیکار ماں کو ہے اتنا یہ کت ہو جاتا ہے چیتنے مہا پربو نے کہا ہاں مہاراج یہ ٹھیک ہے کہ اس میں پور ادھیکار ہے اور سنکوچ بھی نہیں ہے لیکن کیا اس کے آگے بھی اور کوئی بھاو ہے کیا اس سے اونچی بھی کوئی اور اسٹھیتی ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے آگے اور کچھ نہ ہوگا دیکھئے کیسے انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تو رامانند رائے جی نے کہا مہاراج اس کے آگے بھی ہے مادھر بھاو کانت بھاو پلس مادھر بھاو ہاں اس میں تو ایکدم ایکت تو ہو جاتا ہے 0.1% بھی سنکوچ نہیں رہتا پور ادھیکار ہو جاتا ہے لیکن کیا اس کے آگے بھی کچھ ہے میں سمجھتا ہوں اس کے آگے تو اور کچھ نہیں ہوگا موسیقی